السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بارہ ربیو الاول میں کیا کوئی خاص نماز ہے جس کا ہمیں اتمام کرنا چاہیے کیا بارہ ربیو الاول کی کوئی خاص نماز ہے جو مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں بارہ ربیو الاول کو خاص نمازیں خاص طریقے پر پڑھتی ہیں آئیے آج ہم اس بات کو سنت شریعت کے مطابق میں حل کرتے ہیں سنت شریعت کے مطابق حل کرتے ہیں یاد رکھیں بارہ ربیو الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے آپ اس دنیا سے بارہ ربیو الاول کو گئے ہیں جہاں تک بات ہے اس دن کسی خاص نماز کا خاص طریقے پر احتمام کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے نہ تو خاص رکاتیں کہ تین رکات یا پانچ رکات یا دو رکات یا چھے رکاتیں خاص بارہ ربیو الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت ہی نہیں ہے بارہ ربیو الاول کی کوئی نماز سنت شریعت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی خاص طریقے پر کوئی نماز بہت سارے لوگ پہلی رکات میں یہ صورت پڑھو دوسری میں یہ پڑھو نہ خاص طریقہ ثابت ہے بارہ ربیو الاول کی نماز کا نہ خاص نماز ثابت ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں بددین ہی ہوتی ہے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ آپ کے محبوب ترین دوست اور اصحاب رسول نے نہیں کیا نہیں بتایا ہم اس کو اپنی جانب سے بڑھا کر کے کرنے لگیں تو پھر اگرچہ آپ محبت کے لیے کریں لیکن وہ دین میں زیادتی اور بدت اور غلو ہوگا جس کی بالکل اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا صاف لفظوں میں کہ بارہ ربیو الاول کی کوئی نماز بارہ ربیو الاول کا کوئی روزہ یا بارہ ربیو الاول کی کوئی خاص عبادت بالکل ثابت نہیں ہے ماہ ربیو الاول کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے خصوصی کنکشن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورے سال پڑھنی چاہیے اس مہینے میں زیادہ پڑھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجنے اور پڑھنے کا احتمام کریں سنتوں کو زندہ کرنے کا اپنے ضمیر سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کے مبارک مہینے کی مناسبت سے اپنے آپ سے یہ عہد اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایک سنت بھی نہیں چھوڑوں گا یہ کرنے کے کام ہیں نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بلادت اور یوم وفات کے عنوان پر اپنی جانب سے عبادت کے نام پر ہی چیزیں گھڑ لینا یہ خلط بات ہے دین میں زیادتی ہے بدات ہے آپ اگرچہ ان کاموں کو نیکیاں اور نیک سمجھ کر کے کریں گے اور ثواب سمجھ کر کے کریں گے لیکن یہ کام بجائے ثواب کے آپ کے لئے دین میں زیادتی کا اور دین میں بڑھوتری کا اور گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی ثابت ہوں گے اس لئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو سنت اور شریعت سے ثابت نہ ہوں امیت کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ